اسلام علیکم میں سباہودین خان ابانویل اسٹیٹ اینڈ بیڈڈرز کے پریٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کو 11 بی کا وزر کروائیں گے اس ویڈیو میں یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے نیچے کی طرف موف کر رہے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ 11 بی کا ایریا لوکیڈڈ ہے اور اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11 اے ہیٹری لوکیشن کی اوپر ہے اور 11 اے سے 11 بی کی طرف جب موف کرتے ہیں تو یہ ذرا ڈپریشن کا لیول ہے پٹ اگر ہم دیکھیں تو بیریا ٹاؤن نے اس کو بھی زبادست منٹین کر کے ایک خوبصورت ویو میں کنورٹ کر دیا ہے 11 بی میں اگر ہم ڈسکس کریں ڈسٹنس کا تو یہ تقریباً ٹین سے 11 کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے مین گیٹ سے اور یہاں پہ 11 بی میں ون ففٹی ٹو سکاریٹ کے ویلاز ہیں اور اس کی اکومنڈیشن جو ہے وہ 3 بیڈ اکومنڈیشن ہے ون ڈرائنڈ روم ہے ٹی وی لونج ہے اور کچن ہے سیپریٹ اور کہتے ہیں آپ کے باؤنڈری والز وقرہ باہرکار پورٹس وقرہ ہے اور یہاں پہ آل موس اگر ہم ڈسکس کریں اس ایریے میں تو تقریباً کوئی یہاں پہ 20 سے 25 فیملی شفٹ ہو چکی ہیں اور ویلاز کی پرائیسیس ہی بات کریں تو یہاں کی جو پرائیسیس تھی اگر بات کریں ایک سال سے ڈیر سال پہلے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں پہ 75 سے 85 لکھ کے ویلاز ملتے تھے اور تب بھی مارکٹ میں بائر نہیں اویلیبل ہوتے تھے اور بڑی مشکل ہوتی تھی یہاں پہ چیزیں سیل کرنا بٹ اب پھر جب یہاں پہ بہریا ٹاؤن نے پوزیشن دی تو پرائیسیس انکریز ہوکے ایک روڑ سے ایک روڑ پانچ لکھ تک چلی گئی تھی بٹ الحمدللہ جو کہ چار چھے مہینے سے یہاں پہ بہت اچھی پوزیشن دی سائی ہیں بیلیے ٹاؤن میں تو اب جو ہیں یہاں پہ تقریباً ویلاز جو ہیں ایک کروڑ بیس لکھ سے لے کے ایک کروڑ پچیس لکھ تک چل رہا ہے اس میں اچھا ایک چیز اور کلیہ کرتا ہے چلوں جو ہائیڈڈ لوکیشن کے اوپر ویلاز ہیں یہ ان کی پرائیس ہیں ایک بیس سے ایک پچیس تک اور جو ابھی بھی تھوڑے ڈیپ کی طرف ہیں ویلاز وہ ویلاز آپ کو ایک کروڑ پانچ لاکھ سے لے کے اور ایک کروڑ دس پندرہ کی بیچ میں مل جاتے ہیں ایزی لی اور یہ ابھی آپ جس اسکریب میں ویو دیکھ رہے ہیں ہم نے آپ کو اسٹریٹس کا ویو دکھا رہے ہیں نیچے سے یہاں پہ ابھی کچھ ویلاز ایسے بھی ہیں جن پہ ورکنگ ہو رہی ہے فنشن کی طرف ورک ہو رہا ہے بہت اچھا انوارمنٹ کریڈ ہو چکا ہے 11 بی کے اندر جو سپیک کیا جارہا تھا کہ فیملیز یہاں پہ شفٹ ہونے میں ٹائم لگائیں گی اور نہیں شفٹ ہوں گی اتنی جلدی بٹ اس کے بلکل بررخص یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے سٹریٹ ویو یہاں پہ لیا یا کپچر کیا تو یہاں پہ فیملیز بہت تیزی سے مو ہوئی ہیں آفٹر بیلے کی پوزیشن دینے کے بات اور یہ جو آپ ابھی سکرن پہ دیکھ رہے ہیں یہ 11 بی کے 125 سکریڈٹ کے پلوٹس ہیں جو کہ ریڈی فور پوزیشن ہیں آلیڈی یہاں پہ تین سے چار گھر بن رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں ابانویہ ریسیڈرن بیلڈرز بھی انکلوڈ ہیں جو ایک گھر یہاں پہ بنا رہے ہیں اور ہمارا کام ابھی ڈگنگ کی اوپر پروسیسٹرل ہے اس کے اوپر اگر پلوٹس کے ہم بکنگ کی بات کریں پرائسیس کی بات کریں تو پھر وہی اس میں آتا ہے کہ چار سے چھے مہینے پہلے یہاں پہ آپ کو ایزیلی بیس سے پچھے سلاگ کا پلوٹ مل جایا کرتا تھا بٹ مارکیٹ کی جو پوزیٹیویٹیز آئی ہیں انکریز ہوئی ہیں پر پرائسیس اس کے بعد یہاں پہ پلوٹ تیس لاگ سے پیانتیس لاگ تک چلا گیا ہے دیپینڈنگ اون دلوکیشن اور پھر اس میں ایک اور بھی آج کل کی ٹائم میں یہ چیز انکلوڈ ہوتی ہے کچھ جو پلوٹ آپ کو مل لے ہوتے ہیں وہ پیڈ اور نون پیڈ یعنی کی یوٹیڈی چارجیس اس میں پی ہیں یا نہیں ہیں وہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ آپ پورا ایک سٹریٹ ویو دیکھئے 11 بی کا جو کہ ہم نے آپ کے لئے کیا ہے اور یہ جو سائیڈ میں روڈ گزری ہے یہ بلکل 11 بی کے اپوزیٹ جو ہے وہاں پہ 10 بی بھی آپ کے لگی گا اور یہ آرہا ہے وہاں سے آپ کے گالف والی روڈ کی طرح سے جو گاڑی گزری ہے روڈ والی سائٹ گالف والی سائٹ ہے اور یہ سامنے آپ دیکھیں بلکل 11 بی کے جو ویلاز ہیں ان کے بیچ میں پلوٹنگ کٹی ہے اور بڑے اچھی لوکیشن ہے جب اس کو جا کے ہم آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو بظاہر تو لوگ بولتے ہیں یہ ڈپ میں ہیں پلوٹس اور ان کی اتنی ویلیو نہیں ہوگی بٹ اس کے برقس یہاں پہ بہت اچھی مارکیٹ ہے اور لوگ یہاں پہ بہت آہ فاسٹلی یہاں پہ موو ہو رہے ہیں جسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں گر بننا بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ماشاءاللہ سے بہریہ بھی بہت فاسٹ ورکنگ کر رہا ہے ہر پریشنڈ کے اندر جسے میں نے پچھلی ویڈیو اس میں بھی بتایا ہے یہاں پہ بھی مسجد بننا شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ بہت اچھی مارکیٹ رگی فیوچر میں بھی اور یہ پریشنڈ کے انکریز ہوں گے باقی کسی بھی مزید انفرمیشن کے لیے آپ آبانیو انیسیڈن ویڈڈر سے کانٹیک کر سکتے ہیں